اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی تین شادیوں ہو چکی ہیں انہوں نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ مجھے ایک بانچ عورت کی طرح سے شادی کا بیغام ہے مگر میں نے انکار کر دیا حالانک میرے بارہ بچے ہیں مفتی صاحب میری بھی چودہ سال سے اولار نہیں ان کا لیجہ تمسخرانہ محسوس ہوا اور ان کی بات جو ہے وہ دل کو جا کر لگی ہے کیا بانچ پان اپنے اختیار میں ہیں شکریہ اللہ اکبر ماشاء اللہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں آمنہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آپ کے دکھ کا مداوہ کرے آپ کی تکلیف کو دور فرمائے سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ جو ستر سال کی ہیں ان کو بھی تکلیف پریشانی رہتی ہے ان کے لیے نوٹ کر لیں یہ جو ہے نا آپ ایک سو ایک مرتبہ رزانہ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کریں اور پائیں دم کر کے ان کو پلا دیا کریں خود بھی پڑھ کے اپنے اپنے پر دم کر سکتی ہیں اور باقی خالی عوقات میں بھی جب بھی موقع ہے تو اللہ اکبر پڑھ پڑھ کے اپنے بدن پر پھونکتی رہیں کسرس سے اس کو پڑھیں اس سے انشاءاللہ وہ ان کا دل خوش بھی رہے گا اور کسی قسم کی جو ہے تکلیف پریشانی نہیں ہوگی اور باقی آپ نے جو دوسری بازی کر کی ہے تو اگر کسی مفتی صاحب نے ایسی بات کہی ہے تو جس سے آپ کو دکھ پہنچا ہے اور ان کا انداز تمسکرانہ تھا اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مفتی صاحب کو اپنے لیجے کو درست رکھنا چاہیے ایسا لیجے اختیار نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے دانستہ انہوں نے وہ لیجے اختیار نہ کیا ہو نہ دانستہ انہوں نے ایک بات کر دی تو اس سے لیکن سننہ والا جو ہے اس کو جب وہ ایسا لگا کہ تمسکر ہو گیا ہے تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے بارہ آپ بھی مفتی صاحب کو یا ان صاحب کو معاف کر دیں اور باقی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بانچ بن انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اولاد بھی بندے کی اختیار میں نہیں ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے تو بانچ پن تو گویا ہے کہ اس میں یحب یحب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے اور یحب کا مطلب وہاب اللہ کی ذات ہے تو برائے رہے سے اللہ ہی گویا ہے کہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کی اختیار میں بندے کی اختیار میں نہیں ہیں بندے کا کام کوشش کرنا ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ نے گویا ہے کہ ایک سوالی انداز میں پوچھا کیا تم بچے پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں تو گویا کہ اشارہ یہ دے دیا یہ استفامی انکاری ہے اس کا مطلب ہے کہ تم پیدا نہیں کرتے تم تو ایک سبب اختیار کرتے ہو مرد اور عورت کا لیکن اصل میں پیدا کرنے والا میں ہوں میں جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں جب وہ بانچ کر دیتا ہوں تو یہ بالکل آپ کو بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی اختیار میں ہے اور کسی شہر کو بیوی پر تان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم بچے پیدا نہیں کرتی ہو وہ اس کے اختیار میں نہیں ہیں ہاں باقی طبی طور پہ اگر کوئی خرابی ہے قابل علاج ہے تو ماہرین جو ہے ان کو دکھائیں اس کا علاج کریں کوئی علاج معالجے کے بعد معاملہ سموت ہو جائے تو سبحان اللہ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ صیدمت کو چاہے اولاد نہ دے اور بیماروں کو اولاد عطا فرما دے لیکن جس نے یہ بات جن محسی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ان کو اپنے لہجے جو ہے وہ ایسا بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جسے کسی کو تکلیف و دکھ پہنچے کیونکہ علماء اکرام پر بڑی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو لہذا ان کو ان ذمہ داریوں کے احساس کر کے سب کے لئے دل جوئی کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے بہت شکریہ